نمسکار دوستو میں انو سواکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسپیسل بالی بود میں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالی بود کے دو بڑے سپر اشٹار امیتاب بچن اور سسی کپور جی کے فلمک کریئر کے بارے میں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات امیتاب بچن اور سسی کپور جی کے جوڑی میں بننے والی تمام فلموں کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور یا بتائیں گے کہ ان کی فلمیں کب ریلیج ہوئی تھی جان کاری ہند دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو دوستو چلیے سروات کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسپیسل بالی بود کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیں سب ملتی رہے تو چلیے دوستو سروات کرتے ہیں امیتاب بچن اور سسی کپور کی جوڑی میں بننے والی فلموں کی لسٹ ان کی پہلی فلم تھی جو کہ ریلیج ہوئی تھی سال 1974 میں اس مووی کا نام تھا روٹی کپڑا اور مکان جی ہاں دوستو امیتاب بچن اور سسی کپور کی پہلی فلم روٹی کپڑا اور مکان جو کہ سال 1974 میں ریلیج ہوئی تھی اس مووی کے ڈائریکٹر تھے منوش کمار اور اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی کپور کے ساتھ میں سطرگان سینہا منوش کمار جینت امان جیسے کلاکاروں نے بھی ابھی نہیں کیا تھا اور یہ مووی اس سمیں باکس آفیس میں بہت بڑی بلاک باہٹر ثابت ہوئی تھی اگر ہم امیتاب بچن اور سسی کپور کی دوسری فلم کی بات کریں تو ان کی دوسری فلم تھی دیوار جو کیے ریلیج ہو تھی سال 1975 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے یا چوپڑا جی اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی کپور کے ساتھ میں نیتو سنگھ اور پربین بابی جیسے کلاکاروں نے بھی کام کیا تھا اور یہ مووی بھی باکس آفیس پر بہت بڑی بلاک باہٹر ثابت ہوئی تھی اگر امیتاب بچن اور سسی کپور کی ہم تیسری فلم کی بات کریں تو ان کی تیسری فلم تھی کبھی کبھی جو کی ریلیج ہوئی تھی سال 1976 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے یا چوپڑا اس مووی میں امیتاب اور سسی کپور کے ساتھ میں راکھی گلجار اور رسی کپور بھی دکھائے دیئے تھے اور یہ مووی مووی باکس آفیس پر بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اگر ہم ان کی چوتھی مووی کی بات کریں تو امیتاب بچن اور سسی کپور کی چوتھی فلم تھی ایمان دھرم جو کی ریلیج ہوئی تھی سال 1977 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے دیس مکھرجی اور اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی کپور کے ساتھ میں سنجیو کمار جیسے کالا کاروں نے بھی ابھی نہیں کیا تھا اور یہ مووی کچھ خاص کمائی نہیں کر پائی تھی اور فلاف ثابت ہوئی تھی اگر ان کے نیکسٹ مووی کی بات کریں تو ان کی نیکسٹ فلم تھی ترسول جو کی یہ مووی ریلیج ہوئی تھی سال 1978 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے یس چوپرا جیسے اس مووی میں ان کے ساتھ میں سنجیو کمار اور ہمامان نے بھی نظر آئے تھے اور یہ مووی باکس آفیس پر بہت بڑی بلاغ وائٹر ثابت ہوئی تھی اگر ہم اتاب بچن اور سسی کپور کی نیکسٹ فلم کی بات کریں تو ان کی نیکسٹ فلم کالا 1989 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے یس چوپرا جی اور اس مووی میں امیتاب بچن سسی کپور کے ساتھ میں سترکن سنہا اور پروین بابی جیسے کلاکاروں نے ابھی نہیں کیا تھا اور یہ مووی باکس آفیس پر کچھ خاص کمائن نہیں کر پائی تھی اور فلاف ثابت ہوئی تھی اگر امیتاب بچن اور سسی کپور کی نیکسٹ مووی کی بات کریں تو ان کی نیکسٹ مووی تھی سوہاک جو کہ ریلیج ہو تھی سال 1989 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے من موہن دیسائیو دوستوں اس فلم میں امیتاب بچن اور سسی کپور کے ساتھ میں ریکھا اور پروین بابی جیسے کلاکاروں نے بھی بینے کیا تھا اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک اچھی کمائی کی تھی جس کے کلڑ یہ مووی سپر ہٹ سابت ہوئی تھی اگر امیتاب بچن اور سسی کپور کی نیکسٹ مووی کی ہم بات کریں تو ان کی ساتویں فلم تھی احساس جو کہ ریلیج ہو تھی سال 1989 میں اس مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا سریند سوری نے اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی کپور نے کرمی رول نبھایا تھا اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہٹ سابت ہوئی تھی اگر امیتاب بچن اور سسی کپور کی ہم نیکسٹ مووی کی بات کریں تو ان کی آٹھویں فلم تھی دو اور دو پانچ جو کہ ریلیج ہو تھی سال 1980 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے راکیس تومار اور اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی کپور کے ساتھ میں ہمامانی اور پربین بابی جیسے کلہ کاروں نے بھینے کیا تھا اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک ایورسٹہ بچ ہوئی تھی اگر ان کی ہم نوی فلم کی بات کریں تو ان کی نوی فلم تھی شان جو کی ریلیج ہوئی تھی سال 1980 میں اس مووی کے ڈائریکٹر تھے رمیز سپی اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی شسی کپور کے ساتھ میں راکھی گولجا پربین بابی سترکان سنہا جیسے کلہ کاروں نے بھینے کیا تھا اور یہ مووی باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی اگر ان کی ہم دسویں فلم کی بات کریں تو امیتاب بچن اور شسی کپور کے کریئر کی دسویں فلم جو تھی اس مووی کا نام تھا سلسلہ یہ مووی ریلیج ہوتی سال 1981 میں اس مووی کے ڈیریکٹر تھے یش شپڑا اس مووی میں امیتاب بچن سسی کپور کے ساتھ میں دیا بچن اور ریکھا تصاف سنجیو کمار جیسے کلہ کاروں نے ابھی نہیں کیا تھا اور یہ مووی باکس آفیس پر کچھ خاص کمائن نہیں کی تھی اور ایوریس ثابت ہوئی تھی اگر ان کی نیشٹ مووی کے ہم بات کریں تو ان کی نیشٹ مووی تھی نمہ کھلال جو کی ریلیج ہوتی سال 1982 میں اس مووی کے ڈیریکٹر تھے پرکاک مہرہ اس مووی میں امیتاب بچن سسی کپور اور پربین بابی جیسے کلہ کاروں نے ابھی نہیں کیا تھا اور یہ مووی اس سال کی سب سے بڑی ہٹ مووی ثابت ہوئی تھی اگر ان کی نیشٹ مووی کے ہم بات کریں تو ان کی نیشٹ مووی تھی جانی دو جو کی ریلیج ہوتی سال 1983 میں اس مووی کے ڈیریکٹر تھے کہ رکبندرہ راؤ اس مووی میں امیتاب بچن اور سسی کپور کے ساتھ میں دھنمیندر اور جتیندر سے تھا پربین بابی جیسے کلہ کاروں نے بھینے کیا تھا اور یہ مووی اس سمیں باپ سواپی پر سیمی ہٹ ساویت ہوئی تھی اگر امیتاب بچن اور سسی کپور کی نیشٹ مووی کی بات کریں تو ان کی لاشٹ والی مووی تھی اکیلا جو کی اس کے بعد امیتاب بچن اور سسی کپور نے کبھی ایک ساتھ میں کام نہیں کیا ہے یہی ان کی آخری فلم تھی جو کی اس مووی کے ڈیریکٹر تھے رمیس سپی اس مووی میں امیتاب بچن سسی کپور کے ساتھ میں آدیس پنچولی جائکی سراب اور امیرتا سنگھ سے کلاکاروں نے امینے کیا تھا اور یہ مووی باکس اپس پر ایک ہٹس مووی ثابت ہوئی تھی دوستو یہ تھی مطاب بچن اور سسی کپور کی جوڑی میں بننے والی فلموں کی لسٹ امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ لسٹ پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئے کریں اور ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز ہمارے چینل اور اسپیسل بالی ورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئگن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو ہم ایسا ملتی رہیں